بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے شکر الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لائف ان یوکے ٹیسٹ تو میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ لائف ان یوکے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو کب دینا ہوتا ہے اور آپ اس کی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں اور کدھر سے آپ اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں کہ آپ بہت جلدی سے آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کر لیں اور آپ کا ٹائم بھی بیس نہ ہو اور آپ اپنی فرس ٹیمٹ میں اپنا لائف ان یوکے ٹیسٹ آپ پاس بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنی چینل پر ایک اس ٹاپک پر پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پر مجھے آپ لوگوں نے بہت سے کمنٹس کیے تو اس آجے سے میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پر ایک اور ویڈیو بناتی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے کوششن کے بھی آنسر کروں اور میں اس کو اور بہتر طریقے سے اور ایکسپلین کروں تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے ہمارا جی لائف ان دے یوکے ٹیسٹ تو لائف ان یوکے ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ کو کب دینا ہوتا ہے اور کون لوگ دیتے ہیں تو کب آپ کو دینا ہوتا ہے جب آپ لوگ انڈیفینٹ لیف ٹو ریمین کے لیے آئی ایل آر کے لیے اپلائے کرتے ہو یا پھر آپ لوگ بریٹش سیٹیزن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو لائف ان دے یوکے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو تب دینا ہوتا ہے اچھا میرے کمنٹ بکس میں آکے بہت سے لوگ اور ان بکس میں آکے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری جو انگلیش ہے وہ سٹرانگ نہیں ہے تو کیا ہم لوگ لائف ان دے یوکے ٹیسٹ جو ہے وہ ہم لوگ ایزیلی پاس کر سکیں گے یا ہمیں لائف ان دے یوکے ٹیسٹ کے لیے کیا کچھ انگلیش کی الگ پریکٹس کرنی پڑے گی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لائف ان دے یوکے ٹیسٹ کا انگلیش ٹیسٹ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی بہت اچھی انگلیش ہے اور آپ لوگ پھر بھی لائف ان دے یوکے ٹیسٹ منٹوں میں پاس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی انگلیش ٹیسٹ رانگ نہیں ہے پھر بھی آپ کو یہ ہے کہ آپ کو لائف ان دے یوکے ٹیسٹ جو ہے اس کی لگ سے تیاری کرنی پڑے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کہ لائف ان دے یوکے ٹیسٹ جو ہے وہ تیار کہاں سے کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ایپس ایسی ہیں جو کہ آپ کو ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں جو کہ آپ پلے سٹور سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور وہ آئی ٹھنک سو کوئی ایپس جو ہیں وہ فائیف پاؤنڈ امنٹ چارج کرتی ہیں اسی طرح بہت سی بکس بھی ملتی ہیں جو کہ لائف ان دے یوکے ٹیسٹ جو ہے آپ لوگ وہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جو سلوشن اس کا بتاؤں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ سب سے جو ایزیسٹ وے ہے تیاری کرنے کا وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دوں گی جس میں آپ جو ہے وہ آپ اس لنک کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ اس لنک سے تیاری کر سکتے ہیں اچھا اب جتنا میں نے دیکھا ہے تو جتنی بھی ایپس ہیں ان میں ہیں فورٹی فورٹی چیپٹرز جو کہ ٹو مچ ہے جیسے اب آپ مطلب ورکنگ لیٹیز ہیں یا کوئی بھی ہاؤس وائف ہیں یا جتنے بھی لڑکے یہاں پر ہیں وہ جوبز گھرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے فورٹی چیپٹرز تیار کرنا بہت جیفکلٹ ہے اگر آپ تیاری کرنے بیٹھیں تو سیونٹین چیپٹرز بھی سمٹائم کچھ لوگوں کو بہت زیادہ لانگ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن بلیو می سیونٹین چیپٹرز جو ہیں وہ بہت آسان ہے اگر آپ لوگ تھوڑا سمجھ کے پڑھیں گے اور تھوڑی محنت سے پڑھیں گے تو اچھا جی اب یہ جو لنک ہے اس میں ہے جی سیونٹین چیپٹرز ٹونٹی ٹونٹی ٹھری تک اس میں تھے سولہ چیپٹرز لیکن ٹونٹی ٹونٹی فور میں اس میں ایک اور چیپٹر ایڈ کیا ہے سیونٹین چیپٹر جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے بہت سے لوگوں کے بہت زیادہ سوال جو ہیں وہ آتے ہیں جی سیونٹین چیپٹرز میں سے پر اب آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے سیونٹین چیپٹر تیار کر لینا ہے اور باقی سولہ کے چیپٹر آپ نے دیکھنے بھی نہیں ہے یہ آپ کے لیکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو کوشنز ہیں وہ کی در سے آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ مجورہ دوں گی کہ اگر آپ لوگ لائف انڈا یو کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے مطلب روزانہ ایک ایک چیپٹر بھی کر کے تیار کیا تو آپ کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے آپ اس ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں جب آپ ٹیسٹ چینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی موک اگزام ہوتے ہیں مطلب چار آپشنز ہوتے ہیں آپ کو ان میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اسی طرح اس ایپ میں بھی چار آپشنز ہیں اور آپ کو ایک آپشن کی اوپر کلک کرنا ہوگا اور پھر وہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا تو وہاں پر جی گرین مارک ہوگا اور اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو وہاں پر ریڈ مارک ہوگا اس کے علاوہ ایک اور ٹپ دوں کہ آپ لوگ جو لائف ان دی یو کی ٹیسٹ ہے اس کو بہت اچھے سے اس طرح پریپیئر کر سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ یہ موک ایکزام دیئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی نیچے ڈسکریپشن بھی لکھی ہوتی ہے تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ کوشن کو تھوڑا سا گمہا پھر آ کے دیتے ہیں گمہا پھر آ کے مطلب وہ جو ڈسکریپشن ہوتی ہے اس میں سے کوشن دے دیتے ہیں اور آپ لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈسکریپشن کو نہیں پڑھتے میں آپ کو پرسنل ایکسپیئرنس بتاؤں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو فورٹی فورٹی چپٹرز تیار کیے تھے لیکن ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوا تو میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ لوگ اس لنک سے تیاری کریں تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ فرسٹ اٹیمٹ میں پاس ہو جائے گا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس ٹیسٹ کی فیز کتنی ہوتی ہے اس ٹیسٹ کی فیز ہوتی ہے فیفٹی پاؤنڈ اگر آپ لوگوں نے ویکنڈ پہ ٹیسٹ بک کیا سیٹرڈ سنڈے کو بک کیا تو پھر اس کی فیز سوڑی سی زیادہ ہوتی ہے میرے حال میں اٹی پاؤنڈ ہوتی ہے اچھا جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا نیم اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ چیک کرتے ہیں تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو آپ ٹیسٹ بک کر رہے ہیں تو آپ اسی نیم سے بک کریں مطلب فرس نیم اور لاس نیم آپ نے بہت اتیاد سے مطلب وہی لکھنا ہے جو کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ ہے بہت سے لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے مطلب ان کو اگزام سینٹر میں بیٹھنے ہی نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کا جو لاس نیم ہے انہوں نے فرس نیم اور فرس نیم کو لاس نیم کر کے انہوں نے اگزام بک کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو ٹیسٹ میں بیٹھنے ہی نہیں دیتے اور ان کی فیسٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جب آپ اگزام سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹر کے اوپر ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جیسے یہ موک اگزام ہے ویسے ہی آتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو چار ایم سی کیوز دیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے ٹرائل کے لیے آپ نے وہ فیل کرنے ہوتے ہیں اس کو سالف کرنا ہوتا ہے اس کے مارکس جو ہیں وہ ٹیسٹ میں نہیں آئیڈ ہوتے اس کے بعد کے جو باقی ایم سی کیوز ہیں ٹوئنٹی فور وہ آپ کے ٹیسٹ میں انکلوڈ ہوں گے چوبیس ایم سی کیوز ہوں گے اور چوبیس میں سے آپ نے اٹھارہ جو ہیں وہ آپ نے پاس کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جی اگلا کوئسن یہ تھا کہ آپ لوگ اس کا ریزیلٹ کیسے چک کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ لوگ لائف ان دے یوکی ٹیسٹ دے کہ ایکزیم سینٹر سے باہر آئیں گے تو ویدن فائیف اور ٹین منٹ جو ہیں وہ آپ کو اس کا ریزیلٹ جو ہے آپ کو ایمیل آ جائے گا اگر آپ کا ٹیسٹ پاس ہوا تو وہ آپ کو کانگریجولیشن بول دیں گے اور اگر آپ کا ٹیسٹ پاس نہ ہوا تو پھر وہ آپ کو سیکنڈ ایٹیمٹ کا بولیں گے لیکن بلیو می اگر آپ لوگوں نے اس لنک سے تیاری کی تو آپ کا ٹیسٹ ضرور پاس ہوگا آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے ضرور ہیلپ فل ہوگی تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور اس لنک سے تیاری کرنا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا انشاءاللہ ملوں گی اپنے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تو تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ